آج ال صبح روتک کی دھنو منڈی میں ایک ڈسپوزل کے گودام سنچالک کا سارا سمان مکان مالک توارا نکال کر کے باہر سڑک پر رکھ دیا گیا جی ہاں آپ کو بتا دے گودام سنچالک کہنا ہے کہ انہوں بینہ کسی نوٹس کے ان کا سارا سمان نکال کر کے روڑ پر رکھ دیا ساتھ ہی ان کا کافی سمان چوری بھی ہو چکا ہے اور سمان باہر آنے سے ان کا کام بلکل ٹھپ ہو گیا نہ ہی ان کے پاس کوئی لوکیشن ہے جہاں پر وہ سمان رکھ سکے جانکاریکل آپ کو بتا دے ان کا بتانا ہے کہ ان کے پاس گوٹ کا سٹے بھی ہے جس کے چلتے مکان مالک جو ہے ان کے سمان کو باہر نہیں نکال سکتا تھا لیکن مکان مالک نے ان کا سمان روڑ پر رکھنے کے ساتھ ساتھ مکان کو گرا بھی دیا ہے آپ کو بتا دے تو وہیں جو مکان مالک ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو پچھلے چھے مہینے سے لگاتار نگر نگم سے نوٹس آ رہا ہے جس کی جانکاری وہ کئی باری گوڈام سنچالوں کو بھی دے چکے ہیں لیکن وہیں گوڈام کھالی نہیں کر رہا تھا جب کل ان کو چوتھا نوٹس آیا تو ان کو مجبورن جو ہے گوڈام کا سمان باہر نکالنا پڑا اور مکان کو گرنا پڑا تو وہیں اس گھتنا سے پوری مارکٹ میں روش ہے اور لوگوں نے مل کر کے مارکٹ بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے میرا نام دیال سنگل ہے میں یہاں پہ یہ میرا گوڈام 35 سال سے ہم نے قرائے پہ لے رکھا تھا 35 سال سے میرے پاس یہ گوڈام ہے اس کے بعد نئے اونر آئے ہیں نئے اونر نے میرے سے خالی کرانے کی کوشش کری اس کے اگہیں اس میں میں کوٹ سے جا کے سٹے لے کے آئے ہوں بغیرہ دا میرے پاس کوٹ کی سٹے کی کوپی ہے سب چیز ہے اس کے بعد بھی انہوں نے میرے کو بغیر بتائے بغیر کسی جانکاری کے رات تو رات دیکھ رہا ہے بھی میرا سارا اسمان باہر فیک دیا میں سارا میرا گوڈام توڑی دیا ہے کھالی دیوارے دیوارے کھڑی ہے کہنے کہنے کو دیوارے پر وہ کسی کام کی نہیں پورا ویسٹ ویسٹ کر دیا ہے بینا کسی جانکاری کے بینا کسی چیز کی ملے میرے تو جندگی دباہ کر دیا ہے مجھے سمجھ نیارہ میں دھندہ کروں تو کیسے کروں پرشاہ سنس بے سے میرا بھی شواس اٹ گیا ہے کی میں کیا کروں کیا نہیں تو پوری کھلے ہم چنوٹی ہے یہ ایک طریقے سے کیا کرے کیا نہیں مل آدمی کو سمجھ بھی کر لو جاؤ کچھ نہیں ہو سکتا سمجھ نہیں آرہا مجھے کیا کروں مل سارا اسمان میرا بہار ہے بلکل بہار ہم بتا رہے کہ 35 سال سے آپ اس گھڑاؤں میں تھے تو اس کے بعد کسی کو بیچا گیا تھا کیا ہے جانکاری کے انسار یاگے کسی کو بیچا گیا تھا انہوں نے آگے اس کو پاس کر دیا تھا تو ابھی جو ان کے اونر ہے کہ انہوں نے نگم سے نوٹیس آرہا جو آپ کو دیئے گئے تھے پہلی بات تو نگم سے نوٹیس کوئی آئے گا تو وہ دن میں آئے گا اور اس پر ریسیونگ ہوئے گی وہ ریسیونگ آپ کو ملے گی نوٹیس کا ہر کسی نوٹیس کا ایک حساب ہوتا ہے نمبر دو بات اگر پہلی بات تو کھالی کرانے کوئی حساب نہیں اور جب میرے پاس کوٹ کا سٹے ہے اور ریسیونگ بھی ہوگی اور اس کے بعد اگر کوئی کھالی ہوگا تو دن میں ہوئے گا نا یہ رات کو تو ایسے کام نہیں ہوتے پلیس نے کہا ہے کہ آ رہے ہم آپ کو کریں گے پر ابھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ملا سمجھ سے بھاہر ہو گیا کہا نہیں کوٹ سے آپ نے کیا سٹے لے رکھا ہے کوٹ سے میں نے سٹے لے رکھا ہے نہ تو وہ مجھے نکال سکتے نہ وہ ہے یہ کوٹ کی سٹے کی کوپی ہے کہ نہ وہ مجھے کھالی کرنے کے لیے وہ کر سکتے فلال کوٹ کا سٹے میرے پاس ہے یہ سٹے میرے پاس تین سال سے پیشلے تین سالوں سے میرے پاس سٹے آئیے تو ابھی آپ نے کیا ڈیمانڈ ہے کتنے کا ہے لمسام اگر ہم اماؤں کی بات کر رہے کتنے لگ بگا ماؤں کا ہوگا بھائی سب پیسے کی بات تو بات میں دیکھی جائے سب سے بڑی سمجھ سے تو یہ دیکھیں میرا مال سارا بھار ہے میں کسی کرم کا ہی نہیں رہا مجھے تو برباد کر دیا انہوں نے کسی کرم کا ہی نہیں چھوڑا کسی کرم کا چھوڑا ہوتا مال تو میرا اندر تھا کام دھنڈے کا آدمی میں کیا کروں گا کس کس کسی چھوڑی ہو گیا اس کا تو پتہ ہی نہیں مجھے تو بعد میں ہساب لے گا کون اٹھا کے لے گا کون نہیں لے گا تو مجھے بھی نہیں پتہ انہوں نے گائب کرے کسی اور نے گائب کرے میں کیوں کسی کا نام لوں مجھے تو بھی وہ بھی نہیں پتا وہ تو جب سارا کا سارا سمجھے جب پتہ چلے گا کتنا گائب ہو ہے کتنا کیا ہو ہے کیا نہیں ملا کے انٹ کر دیا وہاں پہ میرا بلکل گدام ختم کر دیا میری جندگی تباہ کر دیا ہے میرے پاس شب دن یہ ہے اس ٹائم پہ لگ رہے ہیں مجھے دیکھیں حالہ تو یہی لگ رہے ہیں سمان کے ساب سے یہی لگ رہے ہیں اس میں سمان بھی غائب ہے پر ابھی جب اٹھے گا جب سملے گا جب ہی پتا چلے گا اس سے پہلے تو کہنا ابھی جو ہے انہوں نے مالکوں نے اس گڑاؤں کو توڑ بھی دیا ہے میری مانگ یہ ہے جو اچھت نے آئے ہو وہ کرا جائے پہلی بات تو گلت تو گلت ہے یہ گنڈا گردی کہلائے گی مانگ تو میری تو مانی جائے گی نہیں جب وہ گنڈا گردی پیسے لیول پیسے نیچے آئے جائے کہ گنڈا گردی کے لیول کتم ہو پرشاسن اس چیز میں آکے مجھے وہ کرے اور سب سے پہلے تو مجھے کبجہ دلائے جائے جب سمان باپسی اندر رکھا جائے اور کبجہ دلائے جائے جو میری سب سے مین روٹین کی مانگیا ہے مانگ کسی کئی طرح کے بردماز سے رات کو آئے ہیں اب پتہ بھی نہیں بردماز کتنے دیکھیں کتنے نیدیاں مارکو تو نہیں پتا ہے اس بار کا لیکن سارا کا سارا سامان ایک بھائی 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 کا جو اپنے بھروں تعددو والے ہیں ان کا نام وینود ہے وینود سنگل جی ہیں سارا کا سارا سامان بارس رکھ پر پھیک رکھا ہے مطلب اتنی بردماز سی تو اتنا ایسا تو ہم نے دیکھا لگ سامان بار پھیکنا نا چلو کوئی معاملہ دھا ہے ان کا کہہ رہیں گے مارا معاملہ جو تڑھا ہے پورٹ میں بچان دل دل دا تھا پورٹ سے کوئی کیس جیتے ہو دوسری پارٹی یا نہیں جیتے ہو بیٹھ کے فیصلہ کرتے پھلتا یہ سامان بھیکنا کون سا تفہہ کی سارا کا سارا بچارے گا جو بھی پاریل کا سامان وار پھیک بھیک دی یا مالک مدیون کا کہنا ہے کہ نگر میرے مدر پر نورکی ساستہ لگا کوئی بھی نوٹیس آیا تو بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہو سکتا ہے یہ بھی غلط ہو یا وہ غلط ہوں وہ دونوں کے کاغذ بتائیں گے بیٹھ کے کاغذ بحیصلہ کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں لیکن میرا تو ایک ایک ہی پوائنٹ ہے کہ سمان پھیکنا کون سا تت ہے اگلے گا بچارے گا بیپار سارا خراب کر دیا نیک بار ڈسٹرب ہو گیا نا وہ تو ڈسٹرب ہو گیا نا بچارا مینٹلی راسمنٹ ہو گیا نا وہ مطلب مہارا تو یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آیا بھی ہے وہ کہہ رہے ہمارے پاس کوٹ کا نوٹیس ہے یہ کہہ رہے ہمارے پاس کوٹ کا نوٹیس ہے کوئی بات نہیں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں پانچ ساتھ پنچائیت ہی بیٹھا لیتے ہیں ہمارے پانچ ساتھ پنچائیت ہی بیٹھا لیتے ہیں کوئی بڑا رکھا ہے لیکن یہ کون سا تو گھر گی سارا کا سارا سمان اس کا بزار میں روڑوں پھیک دیا میرے تو یہ گوہ آ رہا ہے پر ساتھ پنچائیت کے پاس بھی ابھی گئے تھے میں ابھی فون ملا رہا ہوں منیس جی کو تو مطلب ہی ہمارا تو یہ ہے وہ کوئی کہہ کہہ کمسکم ان کا فیصلہ کرائیں جو بھی ہے جو چی تو کرائیں وہ کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہ سمان فیک نہ کرتا ہے اور پھر بدماث بیٹھے ہوں ابھی ابھی سننے میں بیٹھے ہوں وہاں پھر سمان بارک ہم سم سمان اندرہ رکھا ہوں ہاں سمان اندرہ رکھا ہوں ہوں مین چیز تو یہ سمان بارک ہم ساری ساری جنمان دی روکی سارا 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 اڑوس پڑوس کا سارا بیپار رک گیا یہ کوئی طریقہ تھوڑا ہے ٹھیک ٹھیک